اسلام علیکم ایبریون آج ہم لوگ ایم وی سی کے اندر جو دوسرا میتھڈ ہے کوٹ فرسٹ اپروچ اس کو دیکھنے والے ہیں پچھلی کلاسز میں ہم نے ڈیٹا بیس فرسٹ اپروچ کو دیکھا تھا اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے کروڈ آپریشنز پرفارم کروائے تھے ڈیٹا بیس فرسٹ اپروچ میں کچھ اس طرح سے تھا کہ ہمارے پر ڈیٹا بیس موجود تھا اور اس کے ذریعے ہم نے جو ہے وہ موڈلز کو جنریٹ کروائے تھا آٹومیٹکلی اور ان موڈلز کے ذریعے کروڈ آپریشنز اور ان کے ویوز بھی آٹومیٹکلی ہم نے جنریٹ کروائے تھے آج ہم لوگ کوٹ فرسٹ اپروچ دیکھنے والے ہیں اور کوٹ فرسٹ اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف ہم لوگ کوٹ مینٹین کریں گے اور بنائیں گے اور لکھیں گے اور اس کے ذریعے آٹومیٹکلی ہمارا ڈیٹا بیس جنریٹ ہوگا یہ بات کلیر ہے اور کوٹ فرسٹ اپروچ بھی دو چار طریقوں سے ہوتی ہے تو ان طریقوں کو بھی ہم دیکھیں گے فیلال ہم ایک بنیادی اور بیسک طریقہ یوٹلائز کرنے والے ہیں جس کے ذریعے ہمارے پاس کوٹ فرسٹ اپروچ استعمال ہو جائے تو لیٹس سٹارٹ بیتن اگزامپل ہم ایک نیا پروجیک بنا رہے ہیں یہاں پر اسپ.net ویب اپلیکیشن کوٹ فرسٹ پارٹ ون پارٹ ون اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اور طریقوں کو بھی بتانا ہے تو فیلال ہم لوگ ایک طریقے کو دیکھیں گے اور سب سے آسان طریقے کو سب سے پہلے دیکھیں گے تو ایم ٹی ایم وی سی اپلیکیشن بنا رہا ہوں میں اوکے ٹھیک ہے اب پہلے ہم لوگوں نے کیا کیا تھا ڈیٹی بیس فرسٹ اپروش میں ڈیٹی بیس بنایا تھا ٹیبلز بنایا تھے آج ہم لوگ جو ہے وہ سب سے پہلے موڈل بنائیں گے موڈل مینز یور کلاس میں یہاں پر ایک کلاس بنا رہا ہوں کسٹومر کے نام سے ایڈ میرے پاس ایک کلاس بنی بھی آ گئی ناؤ اس کسٹومر کی کلاس میں کون کون سی پرابٹیز میں بنا سکتا ہوں وہ دیکھ لیتے ہیں ایک پرابٹی ہم بنا لیتے ہیں آئی ڈی ایم وی سی نیمنگ کنونشن کو بڑا فوکس کرتا ہے اگر آپ نے یہاں آئی ڈی کے نام سے کیپ یہ جو پرابٹی ہے بنائی ہے یا بنا دی یا بنا لی تو پھر آٹومیٹیکلی ٹیبل جو اس کے ذریعے جنریٹ ہوگا اس میں یہ پرائیمری کی کولم بن جائے گا آئی ڈی کے نام سے یہ بات کلیر ہے آئی ڈی اگر آپ نام رکھتے ہیں تو اس کے بعد ایک اور پرابٹی بناتے ہیں کسٹ انڈرسکور نیم اور اس کے اوپر جو ہے وہ انوٹیشن لگا لیتے ہیں ڈسپلی جن لوگوں کو یہ نہیں پتا تو وہ پریویس لیکچرز دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں using system.componentmodel.dataandnotations کو utilize کرنا ہے ڈسپلی اور یہاں پر دے دیتے ہیں ڈسپلی کے بعد سب سے پہلے مجھے یہاں دینا ہے name equal to enter customer name یہ کہاں دیکھ رہا ہوگا یہ آپ کے view پر دیکھ رہا ہوگا اس کے بجائے صحیح ہے جن لوگ کو یہ نہیں clear وہ previous lectures کو دیکھ سکتے ہیں تو display name تو یہ ہوگا اور دوسرا اس پہ اور annotation لگا لیتے ہیں required اور required کوئی error message بھی دکھانا ہے تو وہ بھی آپ دکھا سکتے ہو error message equal to double quotes name required اگر کوئی اس کو blank چھوڑے گا تو یہ میں model بنا رہا ہوں ٹھیک ہے میں hysterics لیے لگایا کہ عمومن جو ہے وہ blank fields ایسے ہی represent ہو رہی ہوتی ہے یہ required highlight کرنے کی لیے بس message ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد ایک اور property بناتے ہیں phone sorry data type آئے گی سب سے پہلے string phone اور phone کے ساتھ ہم لوگ rejects لگا رہے ہیں regular expression اور اس میں string pattern دینا ہے مجھے پاکستانی phone number validate کروانا ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ zero لازمی ہو اچھا regular expression start ہوتی ہے cap سے end ہوتی ڈالر سے یہاں پھر آپ پھر آپ پاس pattern آ جائے گا zero لازمی چاہیے three لازمی چاہیے اس کے بعد zero سے لے کے 9 تک کوئی بھی number آ جائیں کتنے minimum seven تو پاکستانی phone number کے لیے جو reject ہونی چاہیے وہ یہاں پر میں نے mention کی ہے اگر اس phone number کے الابہ کوئی phone number enter کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر error generate ہوگا اور error generate کرنے کے لیے پھر یہاں پر کومہ اور named parameters میں error message دے دیں error message zero three one two three four five six seven اس format میں ہونا چھاہیے clear یہ بات اسی طرح سے customer id customer name phone ہو گیا customer phone phone اور اس کے بعد display name display display اور name کے اندر آجائے name equal to enter phone number colon اور اس کے بعد phone کے بعد بس کافی ہے میں فیلال یہ کچھ data یہ میں نے ایک model بنایا ہے this is a class بس code first approach کے اندر آپ نے اپنا code ہی لکھنا ہوتا ہے باقی سارا کام automatically ہو جاتا ہے based on some data تو وہ کیسے ہوگا اس کے لیے آپ کو یہاں پر right click کرنا ہوگا manage nugget packages پر click کرنا ہوگا اور یہاں پر لکھنا ہوگا entity framework آرہا ہے یہ code first approach میں یہ step لازمی ہوگا صحیح ہے اور install جب آپ کا entity framework install ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کے پاس ساری classes available ہو جائیں گی جو کہ code first approach میں utilize ہوگا اور آپ database بغیرہ اس کے ذریعے generate ہوگا ایک بات یہاں notice کرنے کی ہے وہ یہ ہے que mt framework add to this project can add to add code first approach to go right click add class 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 آپ کو یاد ہوگا database first approach میں db context class تھی جو automatically generated with database context class ٹھیک ہے اسی طرح سے آج میں code first approach ہے تو میں یہاں پر ایک class بنا رہا ہوں my db con کے نام سے my db con کے نام سے میں نے جو ہے وہ class بنا رہا ہوں اور اس کے اوپر میں inheritance کر vah ھو db context جو کہ یہاں پر by default نہیں یہاں کو use کرنا یہاں پہ آگے اب جو اگلا step ہے وہ اگلا step یہ ہے کہ آپ یہاں پر ایک property بنائیں گے public db set جس طرح database first approach میں سارا کام ہوا ہوا آیا تھا code first approach میں یہ کام آپ code کا خود کروگے database automatically اس کے حساب سے generated ہوگا clear رہے یہ بات تو db set اور اس کے بعد کیا نام ہے میری class کا جو میرا model ہے وہ customer ہے customer اور آپ کو یاد ہوگا singularize اور pluralize تو وہ یہاں پر میں کر رہا ہوں customers اور اس کے بعد میں ایک property بنائی ہے customers کے نام سے اور یہاں پر میں کر رہا ہوں get and set کیا اب اگلے step میں آپ نے کیا کرنا ہے controller بنانا ہے سب سے آسان طریقہ یہ ہے right click add controller controller with views using entity framework صحیح ہے آپ اس کو use کریں add یہ کہ model اچھا model add کرنے سے پہلے ایک کام آپ نہیں کرنا ہے کہ آپ نے اس کو build کر دینا ہے project کو تاکہ آپ کے project compile ہو جائے سارا کا سارا project ہمارا successfully build ہو چکا اب ہم لوگ controller پہ جائیں add کریں اور new controller controller with views آپ empty بنا کر بھی coding کر سکتے اس میں پورے کے پورے controller کی اپنے حساب سے فیلال ہم لوگ time کی کمی کی ورہ سے controller with views using entity framework select کر رہے ہیں یہ کہہ رہا model class model میں میرے پاس آرہ ہے میرا ایک customer customer یہاں پہ آگیا data context class میں نے کہا my db کون جو میں نے بنائی ہے اور اس کے بعد generate views ہاں مجھے views بھی بنانے ہے کس کل یہ controller کا نام ہوگا customers اور add اس کا folding ہم نے پڑی ہے automatically اب میرا controller بھی بنے گا اس میں crude operations بھی perform ہوئے ہوگے اور views بھی automatically generate ملیں گے مجھے ہمارے پاس customers کے نام سے controller موجود ہے اور سارے کے سارے جو اس کے crude operations کے methods ہیں ہم نے ان میں discuss بھی کیا ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں سارے validations بھی لگی ہوئی ہیں اور یہاں پہ میرے پاس views بھی آ رہے ہیں create کا view بھی بن گیا delete details edit یہ سارے کے سارے وہ pages ہیں جن کے اوپر اس کا folding اپلائے ہوئی ہے اس کا folding کے templates جو ہیں ان کے اوپر لگے ہیں ٹھیک ہے اب اگلا step جو مجھے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ root config پہ جانا ہے اور یہاں پہ کرنا ہے اپنے جو ہے وہ customers والے controller کا نام as a startup default path دینا ہے root اور اس کا action method index ہے میں ابھی جو لوگ اس series کو پورے طریقے سے دیکھتے وے آ رہے تو میرے حساب سے وہ یہ سارا code describe کرنے کی ضرورت نہیں ہے جن کو یہ code کے بارے میں نہیں پتا تو پیچھے کی tutorials دیکھ لیں تو اس code کو بھی ہم نے detail میں discuss کیا ہوا ہے کہ کس چیز سے کیا ہو رہا ہے سہی ہے بھئی ای پروبلم اوکی لیٹ اس رن دس اپلیکیشن اچھا دیکھیں ادھر کیا 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 یوز کیا تھا ہم نے کسٹومر نیم تو دیکھیں دسپلی میں اینٹر کسٹومر نیم آرہا اور اس کے بعد آرہا ہے لائن بریک کا مسئلہ ہے نیو لائن پر چلا رہے گا یہ ایک چیز جو غور طلب ہے سب کچھ کیا تھا یہ تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تو یہ پر کیا ہوگا mvc بغیر sql کے database generate کر دے گا based on sql libraries آپ کے project کے اندر ہی کوڈ فرس اپروچ ہے اب کیونکہ ہمارے پاس کوئی کسٹومر نہیں کچھ بھی نہیں ہے یہ جو ہے وہ create new پر click کریں گے تو ہمارے پاس دیکھیں آئی ٹھیک ہے بھئی create new customer name customer name کے اندر ہم نے دے دیا فاروق اور phone number میں دے دیا کچھ بھی اور اس کے بعد ایرر ہٹ جائے گا اور create look فاروق has been inserted میں نے کیا کیا ہے میں نے صرف ایک model بنایا ہے اور یہ record insert ہوا ہے تب یہاں پھر list میں آرہی ہے اور میں دکھاؤں گا بھی آپ پھر آپ اس کو edit کریں یہاں 7 کے بجائے آپ 8 کر دیں اور save کریں تو record update بھی ہوگا اور record لیکن this time ہم لوگ نے class پہلے بنائی ہے database automatically generate ہوا ہے delete دیکھیں delete ہو گیا create new customer once again اور فاروق اور اس کے بعد phone number اور create تو آپ کے پاس یہ پھر create ہو گیا let us go to the database now close this Visual Studio پر آئیں اور جب آپ code first approach استعمال کرتے نا تو پھر app data کے اندر آپ کے پاس automatically ایک mdf file بن جاتی ہے جب آپ code first approach utilize کرتے ہو clear ہے اب اس کو include project کر لیں اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر اس کو سرور explorer پر جا کے کو refresh کریں اور اس کو چیک کر سکتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کچھ جگہوں پر visual studio کے اندر یہ database کے معاملات نہیں کھل رہے ہوتے تو اس کی وجہ یہ ہو ہے کہ آپ کی ویڈیو studio ہے وہ update نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جس version کی میں آپ سے بات کر رہا تھا this file cannot be opened because it is version 782 this server supports 706 and earlier بس اور کوئی بات نہیں ہے آپ کا database بنی یہ پر بھی کھل جائے گا اچھا اب ایک اور چیز جو ہے وہ ہم لوگ کر لیتے ہیں SQL server open کر لیتے ہیں SQL server میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے پاس SQL ہے اس کے اندر میں اپنا database جو وہ automatically generate ہو ہے وہ paste کر دوں پہلے میں c drive میں آیا ہوں پھر program file پھر Microsoft SQL server اور پھر جہاں پر آپ سارے database موجود ہوتے ہیں وہاں پر آپ database paste کر دیں میرا database یہاں پر آ چکا ہے let us attach this database attach اور attach کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پہ add کریں گے add کرنے کے بعد میرا database آ رہا ہے ok اور ok اچھا یہاں پر بھی میرے خیال server کا مسئلہ ہے مطلب وہ version کا مسئلہ ہے جی ہاں وہ ہی مسئلہ ہے یہ ہمارے پاس SQL ہے basically وہ پیچھے کا version ہے 2012 ہے آپ اس کو 2014 یا 2016 کے اوپر جب آپ connect کریں گے انشاءاللہ تو یہ database connect ہو جائے گا اور اس کے اندر جو tables وغیرہ ہیں وہ آپ view کروا سکتے ہو any problem in this clear ہے سب لوگ کو تو خیر ہمارے پاس database جو ہے وہ اس طرح سے generate ہو جائے گا اور پھر آپ اس کے ساتھ جو بھی معاملہ کرنا ہے وہ دوبارہ سے بھی کر سکتے ہیں let us check it again look guys تو میں نے اپنی application کو بند کر کے بھی کھولا تو میرے پاس میرا data موجود ہے کیونکہ database بنائے وہاں پہ clear ہے with that's all for today thank you so much